مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خدوے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے بہت جمعہ مسجد نبوی شریف تاریخ سولان جماعت الاخرہ چودان سبہ آلیس اجری و مطابق 29 جنوری 2021 و عنوان نیم تو پرشکر ادا کرنے کی اہمیت خدیم فضیلت الشیخ ڈاکٹر علی الحجیح کی حافظ اللہ ترجمہ باعواز حافظ محمد جتبار راشد تمام تعریفیں صلی اللہ کے لئے ہیں جو عرش عظیم کا مالک ولی الحمید اور ہر سنگین سے سنگین مشکل کے حل کی امید ہے میں اپنے رب کے عامد و شتر بجالاتا ہوں اس کی جانی و انجانی ان تمام نعمت و فرق جن کو اس کے علاوہ کوئی شمار نہیں کر سکتا اور میں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریف کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں وہ جو چاہتا ہے پر گزرتا ہے اور میں گواہ دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور ہر راہ راست کے پیش وارسول ہیں اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل اور ان اصحابہ پر درود و سلام اور برکتے نازل فرما جنہوں نے اسلام پر عمل اور اس کی طرف دعوت کے ذریعے اسلام کے مددگی اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جہاد کیا یہاں تک کہ نورِ توریز سے شرق کے تمام اندیرے چھٹ گئے حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قرائز کی آدھائیگی اور ترقی محرمات کے ذریعے اپنے پروردگار اللہ سے ڈرو تاکہ شاندار زندگی اور اچھے انجام جو حصول میں کامیاب ہو جاؤ شاہدِ باری تعالی ہے یہ آخرت کا شاندار گھر ہم ان لوگوں کے لیے ہی خاص کرتے ہیں جو زمین میں انچائی بڑائی فقر اور فساد کے خاش بندنا ہو اور متقین کے لیے نہیت ہی شاندار انجام ہے اے مسلمانوں اللہ تعالی نے اپنے حکم کی تکمیل اور مشیط کی تنفیض کے لیے اس کائنات کو پیدا فرمایا تاکہ اس کے درمیان اپنے منمرضی کے احکامات جاری کرے اور اس کے حکم پر تنفیض کی کسی کو بجان نہیں اور وہ اپنی قدرت رحمت حکمت اور علم پر مشتمل تدویر سے ان کی منصوبہ بندی کرتا ہے سو مخلوق حالت اللہ کے فضل و رحمت اور عدل و حکمت کے معبین ہمیشہ بدلتی رہتی ہے چنانچہ مخلوق حاصل ہونے والے ہر خیر و بھلائی اور خوشحالی محض اس کے فضل و رحمت کی بدولت ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا تو یہ جو بھی بھلائی نصیب ہوتی ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ہی ہے اور فرمایا اللہ تعالی جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں اور جس کو بند کر دے اس کے بعد کوئی جاری کرنے والا نہیں اور وہی غالب حکمت والا ہے اور فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالی نے زمین و اسمان کے ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے اور تمہیں اپنے ظاہری و باطنی نعمتیں بربور دے رکھی ہیں اور فرمایا تمہارے پاس موجود ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہی ہے اور فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے بے شک اللہ غفور و رحیم ہے سو تمام نعمتوں کی ابتدا و انتہا کا محور صرف بزرگ و برسر پروردگار ہی ہے اور اس سے کوئی بھی کسی نعمت کا حق دار نہیں اور یہ بھی اللہ کی اپنے بندوں پر مہربانی ہے کہ اس نے نعمتوں کی بقا اور انہیں اضافے کے لیے انہیں انہیں ان پر شکر کا پبند کیا اور ان کے زوال و محرومی سے بچاؤ کی غرصے نہ شکری سے منع فرمایا سنانچہ عز و جل نے فرمایا اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر شکر کرو گے تو اور زیادہ دوں گا اور اگر شکری کرو گے تو یقینا میرا عذاب پہو شکر ہے سو فرائض کے عدائیگی اور فواہش و منکرہ سے احتناب اور تمام نعمتوں کو انعام دینے والے اللہ کی رضا و تعظیم اور محبت کے لیے قربان کر دینا ہی نعمتوں پر شکر ہے اللہ سبحانہ نے فرمایا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر واقعہ تم اس کی عبادت کرتے ہو ارشادِ بارِ تعالیٰ ہے اے آلِ دعوت اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو کیونکہ میرے بندوں میں اسے شکر گزار بہت کام ہی ہوتے ہیں بعض اہلِ علم کا کہنا ہے کہ رات یا دن کی کوئی بھڑی ایسی نہیں تھی جس میں آلِ دعوت کا کوئی فرد رفو حجود یا نیک عمل میں مصروف نہ ہو تو اے مسلمان اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو گویاد کرو اور غور کرو کہ تمہارے مستحق نہ ہونے کے باوجود تمہارے رب نے تمہیں ان نعمتوں سے مالہ مال فرمایا ہے اس لیے تمام نعمتوں پر پاکیزہ پروردگار کی اسی طرح سنا بیان کرو جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی سنا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اے رحمت و مہربانی کے ساتھ دونوں ہاتھ سلانے والے اے وسیع المغفرت اے تمام سرگوشیوں کے مالک شکایات کے سننے والے کریم درگزر کرنے والے عظیم والحسان قبل از استحقاق نعمتیں عطا کرنے والے اے ہمارے رب آقا اور مولا اے ہمارے منتحہ مقصود اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میری جسم کو آگ سے نہ جلانا اسے حاکم نے المستدرق میں عمر بن شعیب انجی انبیہ انجدی سے رویت کیا اور کہا اس کی سن صحیح ہے نعمتوں کی تازیم اور یاد گیری سے اللہ کی محبت اور اس سے شرم و حیاء کی دولت ہاتھ لگتی ہے تو پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک باشعور شخص احسان کرنے والے سے بے عدبی سے پیش آئے نبیہ مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس کی نعمتوں کی بنا پر محبت کرو اور اس کی خاطر میرے ساتھ محبت کرو اور میری خاطر میرے اہلِ بیس سے محبت کرو سلمی بی نے روایت کیا اور کہا یہ حدیث صحیح ہے اور حاکم نے کہا یہ حدیث ابن عباد رضی اللہ عنہ سے صحیح ثابت ہے سو بندوں پر یہ تمام ترفیوز و برکات اور انعامات محبت اللہ کی تدبیر و احسان کی بنا پر ہی ہیں اور کوئی بھی نیکیوں کے ساتھ اللہ کی ان نعمتوں کا حق دار حق ادا نہیں کر سکتا بلکہ یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت اور زرزر کی وجہ سے معمولی نیک عمل سے راضی ہو جاتا ہے بشرتے کہ وہ عمل خالص اللہ کے لئے اور سنت کے مطابق ہو نبیہ مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک بھی اپنے عمل کے بدر جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا پوچھا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی نہیں تو آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے مجھے نہ ڈھاب دے اسی احمد نے ابو حریرہ کی حدیث تروایت کیا ہے ابن رجب رحمہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں خوب محنت کرتے حسن بسری رحم اللہ کہتے ہیں میں نے ایسے لوگ پائے ہیں اگر ان کا کوئی ایک شخص زمین کے برائے کے برابر بھی سرچ کر دیتا تو وہ اپنے دل میں گناہ کے براہ ہونے کی وجہ سے بے خوف نہ ہوتا جس طرح تمام بھلائیاں نعمتیں اور خوشحالیاں اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر اور اس کے فضل و مہربانی سے ہوتی ہیں اسی طرح تمام شر مسائب اور قضائیں بھی اللہ کی قضاء و قدر اور اس کے عدل و حکمت سے ہی ہوتی ہیں حسن باری تعالی اللہ تعالی ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور وہی ہر چیز کا نگاہبان ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رویت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افرمایہ بلا شبہ اللہ تعالی نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے مخلوقات کے تقدیریں لکھی جبکہ اللہ کا عرش پانی پر تھا اسے مسلم اور ترمیزی نے روایت کیا اللہ عز و عدل ہی اسباب اور ما با عدل اسباب کا پیدا کرنے والا ہے چنانچہ پروردگار اسباب اور بلا اسباب دونوں طرح ہی پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے وہ ہی ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا اور وہ خیر و شر دونوں کے ذریعے عزماتا ہے فرمان باری تعالی ہے اور ہم تمہیں عزمانے کیلئے خیر و شر میں مبتلا کرتے ہیں اور تم تب ہماری طرف ہی لٹائے جاؤگے تو وہ فرما بردار شکر گزاروں کو ثواب اور منکر و نافرمانوں کو ستزا دیتا ہے تو کائنات اللہ کے پسندیدہ اور اس کی کتاب میں بیان کردہ دستوروں کے مطابق چلتی ہے چنانچہ وہ قادر نہربان غالب حکمت والا عظیم معبود ہی ہے جو کائنات کو کنٹرول کرتا اور اسے چلاتا ہے فرمان باری تعالی ہے وہ ہی کام کے تدبیر کرتا ہے وہ اپنی نشانات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم اپنے رب کی بلقات کے یقین کر لو اور فرمایا وہ ہر کام کے تدبیر کرتا ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں ایسا اللہ تعالی تمہارا رب ہے سو تم اس کی بات کرو کیا تم پھر بھی نصیت نہیں پکرتے اور اللہ عزوز اللہ فرمائے سب آتمان و زمین والے غوسی کے مانکے ہیں ہر روز وہ ایک شان میں ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ابو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہر روز ایک شان میں ہے اس کی شان میں سے یہ ہے کہ وہ کسی کے گناہ بخش رہا ہے کسی کی بشیبت دور کر رہا ہے کسی کی دعا قبول کر رہا ہے کسی قوم کو بلند اور کسی کو پست کر رہا ہے اسے بزار روز کیا ہے اگر کائنات ہمیشہ ویسے ہی چلتی جیسے لوگ چاہتے ہیں تو انبیاء علیہم السلام کبھی کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہوتے اور نہ ہی ان کا اور ان کے مترعین کا شاندار انجام ہوتا اور نہ ہی ان کے مخالفین کو قسمہ جسم کی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا لیکن یہ اس لیے ہے کہ حکم صرف ایک اللہ کا ہی چلتا ہے سادہ باری تعالیٰ آپ کہہ دیدے کہ کام سارا کا سارا اللہ کے افتیار میں ہے اور فرمایا جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو خضور کی گٹلی کے چلکے کے بھی مالک نہیں مسائب در حقیقت مسلمان کے گناہوں کے کفارے اور درجات کی بلندی کا باعث ہوتے ہیں جیسا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رویت کرتے ہیں کہ آپ صرف سمیہ مومن مرد اور مومن عورت کی جان مال اور اولاد میں آزمیشے آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملتے ہیں کہ ان پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا اسے تلقیقی ہے اور حاکم نے روایت کیا اور اسے صحیح راب دیا محمد بن خالد سلمی اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا آپ فرمادے جب بندے کے لئے اللہ کی طرف سے کوئی ایسا رتبہ لکھ دیا جاتا ہے جس تک وہ عمل کے ذریعے نہیں پہنچ پاتا تو اللہ اسے اس کے جسم مال یا اولاد میں عزماتا ہے اور اسے اس پر صبر کی توفیق عطا کر دیتا ہے یہاں تک وہ اللہ کے اس عطا کردہ رتبے تک پہنچ جاتا ہے اسے ابو دعود احمد اور ابو یعلا نے روایت کیا دین پر مضبوطی و کمزوری کے لحاظ سے ہی عزمیش ہوتی ہے حضرت مصب بن سعید اپنے باپ پھر روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سنگین عزمیش کن لوگوں کی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبیوں کی پھر ان کے بعد مرتبے میں جو ان کے بعد مرتبے میں ہوں پھر جو ان کے بعد ہیں یعنی بندے کی عزمیش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے اگر بندہ اپنے دین میں پر مضبوط ہو تو اس کے عزمیش سخت اور اگر دین میں کمزور ہو تو اللہ بھی اسے اس کے دین کے مطابق ہی عزمیش پھر گصیبت پندے پر ہمیشہ رہتی ہے یہاں تک کہ بندہ روح زمین پر اس حال میں رہتا ہے کہ اس پر کوئی جناہ باقی نہیں رہتا اسے پر بجی نے روایت کیا اور کہا یہ حدیث حاصل صحیح ہے اور ابن مادیا نے بھی روایت کیا ہے مسائب عام پریشانیوں اور سنگین حالتات پر صبر اور عجر سواب کی امید سے ہی امت کے مسلمہ کو عجر سواب ملتا ہے اور یہ لوگ اور یہ لوگوں کے لئے بحث عبرت بھی ہیں تاکہ وہ غور کریں کہ یہ گناہ کن بروازوں سے آئی ہیں تاکہ وہ ان کے تقرار اور ان سے بڑے گناہوں کے ارتکاب سے اتناب کرتے ہیں نیز وہ یہ یاد کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دستور بیان کرتے ہو فرماتا ہے امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے ہاں اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگے تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے اور اللہ تعالیٰ مسائب پریشانی اور دکھوں کو عمد پر ہمیشہ برقار نہیں رکھتا بلکہ جب چاہتا ہے انہیں رفع دفع کر دیتا ہے تو اے مسلم اے مسلم میں اللہ کی طرف سے فراقی کا انتظار کر اور بلاؤں کا مقابلہ دعاؤ انہابت سے کرو بلا شباہ رب سبحانہو لوگوں کو عذاب دینے سے گستغنی ہے لیکن اللہ سبحانہو تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ نیک عوال کریں اور برائیاں چھوڑ دیں مسائب باری تعالیٰ ہے جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو آپ بتا دیں کہ میں بہت ہی تریب ہوں جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں تو ان کو میری بات پال لینی چاہیے اور بجھ پر یقید رکھیں یہی ان کے بلائی کا باعث ہے اور فرمایا اللہ کی رحمت بلہ شب احسان کرنے والا کو بہت قریب ہے اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کو میرے اور تمہارے لئے برکت اور اس کی آیات و ذکر اعقیم تو نہ پابل سنائے اور ہمیں سید المستلین کے طریقے اور درست بات کے ضیاب فرمائے اسی پر اقتفاق کرتے ہوئے اپنے تمہارے اور تمام سلمانوں کے لئے تمام گناہوں کہ اللہ سے بخش طلب کرتا ہوں تم بھی اسے سے بخش طلب کرو تمام تعریفی اللہ رب العالمين کے لئے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک علاوہ کوئی معبود نہیں جو قوی و متین ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول امین ہے اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تمام علیہ وسلم اور برک کے نازل فرما حمد صلی اللہ اللہ تعالیٰ سے ما حق ہو درو اور اسلام کے مضبوط سڑے کو مضبوطی سے کام لو اللہ کے بندوں جان لو کہ بندے کی توانگری اور سعادت یہی ہے کہ اسے اللہ کے سامنے اپنے مجبور و محتاج ہونے اور ہمیشہ اسے مانگنے پر پختہ یقین کچھ کام نہ آئے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا دو ایسی عجیب نفتے ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دوکے کا شکار ہیں ایک تندرستی اور دوسری فارغ البانی بخاری شریف اے مسلمان جب تمہیں تمہارے رب کی طرف سے کوئی نیویت نصیب ہو تو شکر ادا کرو اور جب تمہیں تجھے کسی ناپسندی جیز کا تام نہ تو صبر کرو کیونکہ تم محض اللہ کے بندے اور اس کی بلکیت ہو اور اپنے نفس کے نافع نقصان کے مالک نہیں ہو لہذا اے بندے جب تم پر کوئی صوت آ جائے تو پوری توجہ سے بھی جان لو کہ یہی اعمال تمہاری سعادت مندی اور بدوقتی کا باعث ہیں اور دنیا عمل کی جگہ اور آخرت خیر و شر کے بدرے کا مقام ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث ارشاد فرمایا اے میرے بندے یہ تو تمہارے ہی اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لئے جبع اپنے سوا کسی کو ملابت نہ کریں اللہ کے بندوں بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے پرشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور بھیتے ہیں اے ایمان والو تم بھی آپ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور و سلام بھیجو تم سید الولین والآخرین امام المتقین پر ضرور و سلام بھیجو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آ ان کے آل پر رحمت نازل فرمائے جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کے آل پر رحمت نازل فرمائی بھیجو اور آ تمام صحابہ سے راضی ہو جائیں راضی ہو جائیں اور خصوصا قلقہ راشدین ابو بکر عمر عثمان اور علی رضی اللہ تعال جو حق پر چلے حق کے عدل و انصاف کے فیصلے کرتے رہے یا اللہ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ بھی اپنے فضل و بہربانی سے راضی ہو جائیں اے اللہ اسلام اور مطلعانوں کے عزت عطا فرمائے اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کے عزت عطا فرمائے کفر اور کافروں اللہ بدعات کو رسوہ کر جو تیرے دین کی مخالفت کرتی ہیں جو تیرا پسندیدہ دین ہے اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ تو اپنے بندوں پر غالب ہے اپنے دین اور کتاب اور اپنے نبی کی سنت کی مدد فرمائے اے اللہ دین اسلام کو تمام دین پر غالب فرما اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ دنیا آخرت کی رحمت کا مال تو ہی ہے اے اللہ اے اللہ ہمارے انجام بہتر فرما تمام معاملات میں خاتم اچھے کر اور دنیا آخرت کی زندت اور رسوہ اور عذاب سے محفوظ فرما اے اللہ امان کو ہمارے دلوں میں مزین فرما اور نافرمانی اور کفر سے ہمیں نفرق پیدا فرما اے اللہ ہمارے اگلے پسیلے اور اعلانی پسیدہ سب گناہوں کو معاف کرما اے اللہ ہم تجھے سوال کرتے کہ ہمیں اطاعت اور فرما برداری کی توفیق اطاف فرما یا اللہ دلوں اور آنکھوں کے بدلنے والے ہمارے آنکھ اور دلوں کو اچھی توفیق اطاف فرما یا اللہ ہمارے اولاد کو شیطان اور اس کی ضروریت کے شرط سے محفوظ فرما اے رب العالمین اے اللہ مسلمان اور ان کی اولاد کو شیطان اور اس کی اولاد کے شرط سے محفوظ فرما اے زلجلال معاف فرما اے اللہ ہم آپ سے بلائیوں کی چابیوں کا سوال کرتے ہیں اے اللہ جنت کے اعلی درجات کا سوال کرتے ہیں یا اللہ ہمیں توفیق اطاف فرما اپنی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی اور شاندار عبادت کی توفیق اطاف فرما اے اللہ ہمارے ملکوں کو اے اللہ صادم الحرمین شریفین کو اپنی رضا اور اپنی محبت کے کاموں کی توفیق اطاف فرما اے اللہ ہمارے حکم اور اس کے ولی احد کو بھی اپنی رضا مندی اور بلائی کے کاموں کی توفیق اطاف فرما اللہ ان سب کو شروں سے محفوظ فرما ہمارے نفس کو ہماری جانوں کو شریفوں کے حسن محفوظ فرما یا اللہ مسلمانوں کی مشکلات حل فرما ان کے غموں کو دور فرما یا اللہ سب مشکلات پریشانیوں کو مسائب کو دور فرما یا اللہ ہمارے اور مسلمانوں کے معاملات کو اپنے سبرد کر یا اللہ شامیوں کے مسائب کو دور فرما فرما تو ہر چیز پر قادر ہے اے لم دنیا اور آخر کی بھلائیاں عطا فرما اور عذاب سے نار سے محفوظ فرما اے اللہ کے بندوں اللہ تعالی تمہیں عدل و انصاف اور نیکی کے حکم کا پبند کرتا ہے عظیم جلیر اللہ کا ذکر کرو اور شکر کرو اللہ اللہ